ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بنائیں گے گوار فلی کی سبجی گوار فلی کی سبجی بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے تو اس کو بنانا آج میں آپ کو بتاؤں گے تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو گوار کی فلی اور اس کے ساتھ لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا علو تو سب سے پہلے ہم گوار فلی کو اچھے سے دھو کر اس کو بارل کاٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی کاٹ لیں گی ایک آلو دو بارل کٹی ہیرمیرز اترک لائسون کا پیسٹ ایک ہم نے لیا چمچ جیرہ اور ایک پیاز ہے جس کو ہم نے بارل کاٹ لیا ہے تو ان سب کو ہم نے اچھے سے کاٹ لیا ہے ابھی لے لیتے ہیں کڑائی کڑائی میں ہم نے تیل لے لیا ہے تیل کو اچھے سے ہمیں گرم کر لینا ہے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گے تو اس میں ڈالیں گے ایک چمچ رائی آدھا چمچ جیرہ اور ان دونوں کے اچھے سے بن جانے پر ہم ڈال دیں گے اس میں وارل کٹی ہیری میرچ اور وارل کٹا پیاز جو ہم نے پہلے ہی کٹ کر لیے تھے اور اب اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ادھرک لیسون کا پیسٹ اسے جو گوارکی فلی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ لیسون پیاز نہیں کھاتے تو آپ آوئیڈ بھی کر سکتے ہو پر ان سے سبجی ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے ان کو ڈال کر ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور ابھی ڈال دیں گے ایک ٹاماٹر ٹاماٹر کو بھی ڈال کر ہمیں اس میں تھوڑی دے اچھے چلائیں گے اور ابھی اس میں ڈال دیں گے آلو جو ہم نے بارل کٹ کر لیا تھا اور آلو کو ڈال کر بھی ہے اس میں اچھے سے ملا دیتے ہیں اور ابھی اس میں ڈالیں گے گواند کی فلی جو ہم نے بارل کٹ لی تھی اس کو ڈال کر ہم اچھے سے ملا دیں گے اور اس طرح سے آپ سبجی بناو گے تو یہ سبجی بہت اچھی بنے گی اور ابھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک نمک سے گواند کی فلی ہے وہ جلدی پک جائے گی تو یہاں پر سواد کی ایک کوڈنگ آپ کو نمک لے لینا ہے نمک ڈال کر اچھے سے ہم ملائیں گے اور ابھی ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی یہ حلدی پاورڈر ڈال کے بھی ہمیں اس کو اچھے سے ملائیں گے اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے جس سے حلدی ہو نمک ہو اچھے سے گوار فلی میں اچھے سے مل جائیں گیس کا فلیم ہمیں میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانے ہیں اور ابھی ہم اس کو ڈھکن لگا کر تین چار منٹ کیلئے پکائیں گے ابھی تین منٹ ہو گئے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ابھی نہیں پکی ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں دوبارہ سے ڈھک کر ہم اس کو دو تین منٹ کیلئے پھر سے پکائیں گے اس کو ہمیں 80% تک اچھے سے پکا لینا ہے یہ تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ اچھے سے پک گئے ہیں آلو جب اس میں اچھے سے پک جائیں تو ابھی اس میں ڈالیں گے مسالے مسالوں میں میں دے رہی ہوں ایک چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ان سب کو ڈال کر ہم اچھے سے ملائیں گے مسالے اپنے سوادگے کوڈنگ لے لینا ہے مسالوں کو اچھے سے ہمیں ملا دینا ہے ویسے تو ہیری سبجی ہے اس میں مسالے ہیں وہ زیادہ ڈالنے ہوتے ہیں کیونکہ ہری سبجی میں اکثر مسالے ہو زیادہ ہی پڑتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے ملائیں گے اور ملا کر ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے جس سے کہ مسالے ہیں وہ اچھے سے اس میں مل جائیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھنا مسالے اچھے سے اس میں مل گئے ہیں اور جو ہماری گوارکلی کی سبجی وہ بن گئے تیار ہیں وہ بھی بہت اچھی اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بہت طاقت دیتی ہے ویسے راجستان میں تو یہ بہت ہی پوپولر سبجی ہے اور جگہ پر بھی آپ اور کسی راجے میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کو دکان پر جہاں پر سبجیاں ملتے ہیں وہاں پر آسانی سے مل جائے گی اس کے سبجیوں بہت اچھی بنتے ہیں اور یہ بہت ہی طاقتور سبجی ہوتی ہے اور اس میں آلو ڈال کر بنانے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ہو سیل کر دینا اور چینل کو سسکائب کرنا مت بھولنا کیونکہ اکثر آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو اور چینل کو سسکائب کرنا بھول جاتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو گوانفلی کی سبجی کیسی لگی آپ کا کمنٹ کا مجھے ہمیسا انتجار رہتا ہے اور آپ بھی اس طرح کی سبجی گھر پر ضرور ٹرائے کرنا پرانٹھے یا روٹی کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے